انیس اکتوبر دو ہزار بارہ کو بلدیہ ٹاؤن کراچی میں مکرم ساتھ فاروق صاحب ابن مکرم فاروق احمد کالوں صاحب ساکن بلدیہ ٹاؤن کراچی عمر تقریباً چھبیس سال کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد گھر جاتے ہوئے نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ ساتھ فاروق صاحب جماعت احمدیہ بلدیہ ٹاؤن کے صدر جماعت کے بیٹے تھے یاد رہے کہ کچھ عرصہ قبل بلدیہ ٹاؤن میں جماعت احمدیہ کے صدر نئی محمد گوندل صاحب کو بھی ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جا چکا ہے تفصیلات کے مطابق نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد ساتھ فاروق کے والد بھائی اور سسر کار میں جبکہ وہ اپنی موٹر سائیکل پر ان کی گاڑی کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے کہ گھر سے تھوڑے فاصلے پر نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ان پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں ایک گولی ان کے سر کے پیچھلے حصے میں لگی اور وہ موقع پر جام بہاک ہو گئے مکرم ساتھ فاروق صاحب پر فائرنگ کرنے کے بعد حملہ آوروں نے گاڑی میں سوار ان کے اہل خانہ پر بھی فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں ساتھ فاروق کے والد مکرم فاروق کالون صاحب صدر جماعت بلدیہ ٹاؤن کی دونوں بازوں میں چار گولیاں بھائی مکرم اماد فاروق کے ماتھے پر اور مکرم ساتھ فاروق کے امریکہ سے آئے ہوئے سسر مکرم چودری نصر صاحب کی گردن اور سینے میں تین گولیاں لگی ہیں تینوں زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کا علاج جاری ہے شہید کے والد اور جماعت احمدیہ بلدیہ ٹاؤن کے صدر فاروق کالون صاحب کی حال تشویشناک ہے مکرم ساتھ فاروق صاحب جماعت احمدیہ کراچی کے فعال کارکن تھے اور چند تن قبل ان کی شادی ہوئی تھی ان کی میت تدفین کے لیے 21 اکتوبر کو ربو علائی گئی جہاں بعد نماز شاہ آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور قبرستان عام میں تدفین ہوئی ترجمان جماعت احمدیہ پاکستان مکرم سلیم الدین صاحب نے اس افسوسناک واقعے پر دلی رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اس کی شدید مضمت کی ہے انہوں نے کہا کہ سال 2012 میں کراچی میں احمدیوں کی ٹارگٹ کلنگ میں تیزی آئی ہے اور جماعت کے نمائے عودہ داروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ پولیس نے ابھی تک کسی ایک کیس کے ملزم کو گرفتار تک نہیں کیا جبکہ کراچی سمیت ملک کے دیگر حصوں میں احمدیوں کے خلاف نفرت پر مبنی اشتیال انگیز لیٹریشر کی اشاعت اور تقسیم کھلے عام جاری ہے اور متعدد بار انتظامیہ کو اس جانب توجہ مبزول کرائی جا چکی ہے لیکن انتظامیہ کی جانب سے کبھی ٹھوس کاروائی دیکھنے میں نہیں آئی ترجمان جماعت احمدیہ نے کہا ہے کہ اس طرح کے افسوسناک واقعات پر قابو پانے کے لیے لازم ہے کہ جماعت احمدیہ کے خلاف جاری نفرت و تشدد کی لہر کو روکا جائے اور جو لوگ اس شرنگیزی میں ملوث ہیں ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے